بھول گیا تھا سماجوادی صدحان تھی جو کبھی کبھی تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں سماجواد کے بارے میں ٹویٹ کر دیتے ہیں کبھی کبھی پریس میں کہہ دیتے ہیں میں ان سے کہوں گا ڈاکٹر رامنل ہویا نے ایک کتاب لکھی تھی ہندو بنام ہندو میں کیبل دو پیغراف پڑھنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا ادرکش مہدہ میں آپ کی مادیم سے سب ہی معنی صدیسوں کو یہ کتاب بھیج باؤں گا اور وہ کتاب میں میں پڑھتا ہوں کہ بھارتی اتحاس کو سب سے بڑی لڑائی ہندو دھرم میں ادارباد اور کٹر باد کی لڑائی پچھلے پانچ ہزار سالوں سے بھی ادھک سمجھ سے چل رہی ہے اور اس کا انت ابھی بھی دکھائیں نہیں پڑتا اس بات کی کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی جو ہونی چاہیے تھی کہ اس لڑائی کی نظر میں رکھ کر کے ہندوستان کا اتحاس دیکھا جائے اسے بنا جائے لیکن دیش میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ اسی کے کارنڈ ہوتا ہے سبھی دھرموں میں کسی نہ کسی سمیں اداربادیوں اور کٹر بادیوں کو میں لڑائی ہوئی ہے لیکن ہندو دھرم کے علاوہ بھی بٹ گئے اکثر ان میں رکھ پاتھ ہوا اور تھوڑے یا بہت دنوں کی لڑائی کے بعد وہ جھگڑے پر کابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہندو دھرم میں لگاتار اداربادیوں اور کٹر بادیوں کا جھگڑا چلا آ رہا ہے جس میں کبھی ایک جیت ہوتی ہے کبھی دوسرے کی کھلا رکھ پا تو کبھی نہیں ہوا لیکن جھگڑا آج تک ہل نہیں ہوا اور جھگڑے جھگڑے کے سوالوں پر ایک دھند چھا گئی ہے تو میں چاہوں گا یہ کتاب پڑھیں گے تو شاید جو کبھی کبھی سوال مجھ سے کرتے ہیں سماج بادی ہونے کا میں تو سماج بادی ساتھی جو اس بات پرکار کا بھاسن کر رہے ہیں یہ پوری طرح سے نقلی سماج بادی اور نقلی سماج باد کو کھلانے کا لیکن اتر پردیس کی جنتہ اچھی طرح جانتی ہے اتر پردیس نے پورے دیس کو چنطک دیئے بیچارک دیئے ہیں گوسامی تلسیزداز جیسے مہان رچناکار دیئے ہیں پنڈیس سورکان ترپاتھی مرالا جیسے مہان کبھی دیئے ہیں تو پردیس کی اچھی طرح جنتہ جانتی ہے کہ سماج باد اور سماج بادی کا مطلب کیا ہوتا ہے اصلی اگر سماج بادی دیکھا جائے تو نریندیو جی تھے لوہیا جی تھے راد مرائن جی تھے واسطم میں سورگ میں بیعت کر کے تینوں سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری مارکٹنگ کرنے والے لوگ کس دن سے ہمارے نام کو بیج کر کے اپنی دکان چلانے کا کام کر رہے ہیں ویسے جو کتابہ میں لکھا ہے چونکہ سماج باد کے درسن کو کتاب کے مادیم سے سمجھانے آئے تھے سماج باد ایک آرخی درسن ہے سماج بادی بیوستہ میں بھن سمپتی کا سوامیتو اور وطن سماج کے نینتن کے ادھین رہتے ہیں جب جب سماج بادی سرکار آئی جو سماج بادی کی پریواسہ ہے سماج بادی پریواسہ اس کے بھیپریت کام کیا ہے ان لوگوں نے سماج کے ہاتھ میں نینترل نہیں دیا کبھی بھی بے وقتہ کا انہوں نے اپنے پریواسہ کو اپنے لوگوں کو پورے بجٹ کو کسپتار اتر پردیس کے بجٹ کو باٹا جائے اس میں ہی چنتہ کرنے کا کام کیا ہے